اچھا یہ والی لکڑی مجھے چاہیے چھت کے اوپر ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں تو یہ ہے بڑی ریز میں نے لے دی ہے جی آدھا بٹا ابھی اس میں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں نے چھت اوپر ڈالنے لگا ہوں اس جگہ پر اور یہ میرے پاس پڑی ہیں جی اسلام علیکم گوڈ مورننگ ایوریون جی سبسکرائب میرے چینل اور لائک ویڈیو اچھا یہ آج نا ہم چھت رہنے لگے ہیں اوپر تو یہ دیکھئی یہ کل کا کام کمل ہمارا ہو گیا ہے تو ابھی انشاءاللہ چھت شروع کرنے لگے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی آپ یہاں سے دیکھیں ابھی لوگ دیکھیں اس کی ابھی میں دینے لگا ہوں پانی کیونکہ کل سیمڈ پر گرہ لگایا تھا تو پھر پانی دینا پڑتا ہے دوسرے دن یہ دیکھیں پانی دینے لگا ہوں تھوڑا تھوڑا پانی لگانے سے یہ پکا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی ابھی یہاں بھی دینے دے یہ دیتے ہیں ابھی پانی ہم نے دے دیا جی یہ دیکھیں ابھی ابھی یہ ہمارا ادھر کام رہتا ہے اور اوپر چھت رہتی ہے ابھی تو انشاءاللہ یہ بھی شروع کرتے ہیں ابھی تھوڑا دیر کے بعد اچھا یہ والی لکڑی مجھے چاہیے چھت کے اوپر ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں تو یہ ہے بڑی تو اس کو یہاں سے کارنا پڑے گا کیونکہ ایک آدمی میرے کیمرہ ہے تو میں ایسے کار نہیں سکتا میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں سے کارنے پڑے گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دکھری میں نے کار لی ہے تو ابھی میں اس کو وہاں استعمال کروں گا چھت کے اوپر یہ دیکھیں سامنے اچھا یہ ادھر پڑی ہیں جی ایٹیں یہ مجھے ٹیل باری ایٹیں چاہیے چھت کے لیے میں یہ ادھر رکھتا ہوں اس کو وہاں دے کے جاؤں گا میں تھوڑا تھوڑا کر کے لے جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ یہاں میں نے رکھ دی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ادھر آگئی ہیں یہ بھی یہ چھت کے لیے استعمال ہو گئی انشاءاللہ یہ دیکھیں جی ٹیل کی ایٹیں یہ دیکھیں جی ادھر آگئی ہیں ساری یہ دیکھیں ادھر میں نے رکھ دی ہیں ریز میں نے لے دی ہے جی آدھا بٹا ابھی اس میں ڈالیں گے سیمٹ ابھی مکس کریں گے اس کو تھوڑا تھوڑا بنائیں گے ابھی یہ میں باٹے میں ڈالنے دکھا ہوں سیمٹ کو پھر پڑی ہیں جی ایٹیں ابھی میں یہ کر کے اس کو پانی میں رکھتا ہوں ابھی یہ یہاں سے اٹھا کر کھارا دکھوں ابھی یہ یہاں سے کھٹیں ڈالیں اٹھا کر دیبار کے پاس یہ پرانی ایٹے بھی ہیں میرے پاس نئی بھی ہیں اس کو ذراکھ دیں دیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اب میں چھاتے اوپر ڈالیں لگاؤں جگہ پر اور یہ میرے پاس پڑی ہیں کچھ پرانی لکڑی ہیں جو ہمارے استعمال میں آ جائے گی سب سے پہلے میں یہ بسم اللہ کر کے ادھر رکھتا ہوں یہ دیکھیں میں ادھر رکھ دی ہے اب یہ چھوٹی والی ادھر سے اٹھاؤں گا یہ ہم رکھیں گے اس طرف درہ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں میں ادھر رکھ دی ہے یہ اب یہ آپ یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں دو لکڑیں اوپر آگئی ہیں ایک ادھر ایک ادھر ابھی میں اٹھاؤں گا وہ بڑی والی یہ دیکھتے جائیں بسم اللہ کر کے یہ ڈالیں گے اوپر یہ میں رکھوں گا ایسے دیکھتے جائیں یہ دیکھیں میں نے رکھ دی ہے ابھی میں یہاں سے اٹھاؤں گا اٹھر کر دیتے ہیں اس کا اصابتہ پوری ہے یا نہیں پوری تھوڑا سا اس کو آگے کریں گے تھوڑا سا ڈکڑی کو آگے کریں گے اب دیکھیں جی میں نے اوپر لکڑیں بغیرہ رکھ دیئیں یہ ایک ون ٹو اینڈ یہ تھری ٹھیک ہو گیا ابھی یہ میں نیٹیں بسم اللہ کر کے اٹھاؤں گا تو یہاں رکھتے ہیں پہلے یہ دیکھتے جائیں جی یہ ایک ہو گئی ابھی یہ دوسری آئے گی یہ دیکھتے جائیں جی ٹھیک ہو گیا جی ایسے بس رکھتے جانا اس کو ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھتے جائیں جی ابھی میں نے تین ہیٹے رکھ دیں ٹھیک ہو گیا جی ابھی سیمڑ کو مکس کریں جی ابھی تھوڑا سا پانی میں نے اوڈ ڈالنا ہے پانی کم ہے ٹھیک 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 ہے میں ساتھ ساتھ ماں بہن بائیوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ مرگیوں کے یا کبوتروں کے لیے کسی کے لیے یہ گھر بنا رہے ہیں میں یہ ٹیل یہاں سے ٹھاکے بسم اللہ کر کے یہاں رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں ادھر آگئی ہے اب یہ دوسری اٹھائیں گے اس کو بھی ایسے رکھیں گے بس ایسے رکھتے ہی جائیں گے میں اس کو ادھر رکھوں گا تو ابھی آپ دیکھتے جائیں میں دور سے دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں ہماری چھتنا بن رہی ہے انشاءاللہ اب یہ ایسے رکھوں گا ایک یہ دیکھتے جائیں ابھی میں یہاں اس کو رکھ دیتا ہوں ہم نے اس حساب سے چھت بنانی ہے تاکہ جب بارش پہ رہا ہو تو پانی اس کا بڑے حرام سے نکل جائے یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں ابھی میں یہاں اس کو رکھ دیتا ہوں یہ ادھر آ جائے گی ابھی یہ اٹھاتے ہیں اینٹ کو اس کو اٹھا کے بھی درکھ دیتے ہیں ابھی دیکھیں کیا صورتحالہ یہ دیکھیں جی ابھی دیکھیں جی میں نے چھت کے اوپر ٹیر کی اینٹیں وغیرہ رکھ دیں تو ابھی کام کافی ہے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا ابھی آپ دیکھتے جائیں یہ چھت دیکھیں جی ابھی چھت کا کام کافی باقی ہے اچھا جی اب میں یہاں اوپر پانی لگانے لگا ہوں کیونکہ اس کے بعد یہاں سیمل لگے گا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی پانی لگا لوں بسم اللہ یہ دیکھیں نا پانی لگ رہا ہے یہاں سیمت ہوگا نا پانی لگنا بہت ضروری ہے یہ دیکھتے جائیں جی میں یہاں رکھ رہتا ہوں اس کو اور یہ ادھر ہماری پڑی ہے جی کانڈی ابھی اس کے ساتھ سیمل لگا جائیں گے تھوڑا تھوڑا بس میں ایسے سیمل لگاتے جانا ہم نے اچھا یہ آپ دیکھیں چاہتا ہوں یہ دیکھیں میں نے سیمل بگرہ بھی لگا دیا ہے تو ابھی ہماری یہ جگہ رہتی ہے تو یہ بھی ہم لگاتے ہیں اور چھنکا رہی پڑی ہے اور چھنکا رہim موسیقی 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 جو میں کر رہا ہوں لیکن انشاءدہ ہم کر جائیں گے ابھی آپ دیکھیں یہاں سے یہاں سے دیکھیں یہ چھاتا بگرہ یہ دیکھیں ابھی اوپر سے بھی سفائی بگرہ ہوگی یہاں سے دیکھیں یہ دیکھتے جائیں ابھی اس کے بعد اس کے اوپر شاپر آئے گا پھر اس کے بعد مٹی آئے گی تو پھر انشاءاللہ یہ چھات ہماری مکمل ہوگی ابھی نہیں ابھی میں چھات کو اوپر سے صاف کرنے لگا ہوں یہ سیمڈ بگا رہا ہے نا میں سے توڑا توڑا کپڑا لگا گا نا ہم نے تب اوپر صفائی بیرا ہو جائے اچھا یہ میرے پاس ڈکڑی ہے یہ والی تو یہ دیکھیں یہ میں یہاں رکھ کے دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں رکھ دی ہے اور یہ ہے بڑی یہ دیکھیں یہ بڑی ہے تو یہ یہاں سے یہ کار نہیں پڑے گی یہاں اتنی ہم یہ کار دیتے ہیں اس کو اچھا یہ ہمارا آج کا جو کام نا یہاں تک مکمل ہوا لیکن ابھی کام کافی رہتا ہے ابھی ہم نے اس طرح بھی آئیں گے یہ دیکھیں ایک اور یہ دو دونوں جو جگہ پر یہ چھت پڑے گی اور میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا تو وڈیو میری کو لازمی آپ نے لائک کرنا ہے یہاں چھوٹا درودہ آئے گا اور اس طرح بھی درودہ آئے گا یہ یہاں دو درودہ مجھے جائیے وان اور تو دو درودہ تو ابھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہاں سے لوکیشن کیا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں اوپر چھت پڑ گئی ہے وہاں تو ابھی یہ کام رہتا ہے ایک نمبر ابھی ہو گیا ابھی دو نمبر ہے اس کے بعد پر تین نمبر ہو گا میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا تو یہ دیکھتے ہیں جہاں آپ اب میں آپ کو یہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ چھتے در اوپر سے دیکھیں ٹھیک ہو گیا جی تو ابھی یہ نیچے والا کام بھی ہمارا رہتا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا جلدی کریں گے اس کام کو تھوڑے دن ابھی لگیں گے ہمارے اس کام کو تھوڑے دن ہمارے لگیں گے اور انشاءاللہ کام ہمارا جلدی مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی آج ہم صبح کے کام کر رہے ہیں تو ابھی ہمارا یہ کام مکمل ہوا انشاءاللہ کل کو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو میری کو لائک کر دینا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم